جامعہ فنجاب میں سیاسی بھرتیاں گراؤنڈ اورنج ٹرین کو دینے کا معاملہ شہباز شریف مجاہد کامران اور رانہ مشہود کے خلاف ایک اور درخواست نیب میں دائے شہباز شریف نے مجاہد کامران کو سیاسی مقاصد کے لیے تائنات کیا نیب مقالف بیانات ڈاکٹر مجاہد کامران کے سیاسی ایجنڈے کا مو بولتا ثبوت ہیں درخواست گزار کا موقع سابق وائس چانسلر زفر مہین ناصر کا استیفہ اندرونی کہانی لاہور نیوز پر اورنج ٹرین کے لیے زمین نہ دینے پر شہباز شریف کا دباؤ تھا جس کے باعث استیفہ دینا پڑا زفر مہین ناصر نے دس ماہ بعد خاموشی توڑ دی سابق وزیرالہ پر الزمات کی بوچھا اگر شہباز شریف کے علاوہ کسی اور کا پریشر ہوتا تو کبھی بھی مصطافی نہ ہوتا انیورسٹری میں سیاست کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی وجہ استیفہ کی زمین تھا وہ ان بچوں کی امانت ہے اور ان سے چھیننا ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی نہیں کبھی معاف کرے گا گورنمنٹ کی طرف سے بڑا میرے اوپر پریشر تھا کہ آپ وہ لینڈ دیں میں اپنی جعب کی قربانی دے سکتا ہوں لیکن یہ لینڈ کا ایک ایک انچ جو ہے میرے پاس امانت ہے میں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا اور میں نے نہیں کی سیاسی بدبودار چہرے مارچ تک دکھائی نہیں دیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاسی موت کے قریب ہیں چو لٹیرے حکمرانوں نے ملک کو برہی طرح لوٹا مشرط کو بہران سے نکالنے کے لیے امران خان نے حقیقی محنت کی موجودہ اقدامات کے نتائج چھے ماہ سے ایک سال میں نظر آ جائیں گے وزیر آزم 23 نومبر کو چار ٹرینوں کا افتتح کریں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس پاکستان ریلوے اور چین کے درمیان ایمل ون کا معایدہ تیر پا گیا سستے گھروں کا منصوبہ پنجاب لینڈ ڈیویلپمنٹ آثورٹی نے دیاری مکمل کر لی حکومت کی اجازت کا انتظار آثورٹی بیٹ پرگ 40 ہزار گھروں کی تعمیر شروع کر سکتی ہے لاہور میں آشیانہ اقبال میں 31 سو کنال جبکہ آشیانہ قائد میں 140 کنال ارازی موجود ہے نیا ہاؤسنگ منصوبے کی مرکزی ٹاسپورٹ بجت کے دعوے اخراجات شہانہ پنجاب کے گیارہ وزرہ نے سرکاری گھروں کی تزدین اور آرائش کے لیے پیسے مانگ لیے وزیر آلہ نے لاکھوں روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی چوہدری زہیر الدین سردار حسین بہادر دریشک حافظ ممتاز احمد کے گھروں کے لیے فنڈز منظور محسن لغاری راجہ راشد حفیظ محمد بشارت راجہ کی رہائشگاہوں کے لیے بھی فنڈز منظور صوبہ پنجاب پولیس افسران کو بھا گیا پچاس سے زاہد افسران خزشتہ پانچ سے دس سال کے دوران پنجاب میں تائنات وقار حسین محمود الحسن گلانی محمد باقر شجاعت علی رانہ نو سال سے زاہد عرصے تک پنجاب میں تائنات منتظر مہندی غلام مبشر میکن زاہد نواز آٹھ سال سے زاہد پنجاب میں موجود نیب حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے پہلے آگاہ کرے ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی زمانت قبل از گرفتاری میں توسیح کی درخواست نپٹا دی حمزہ شہباز سے اظہار یک جہتی کے لیے ڈاکٹر مجاہد کامران کی بھی اہلیہ شازیہ قریشی کے ہمراہ ہائی کورٹ آمر کارکنو کی نارے وازی پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے آبی وسائل کے وزیر ایکشن میں آگئے فیصل وارڈا کہتے ہیں مجھے مسائل نہیں سننے بلکہ مسئلے کا حل چاہیے کپتان کی طرح کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گا پچیس سال پرانے پانی کی تقسیم کے مسائل ہر صورت حل کیا جائیں غیر کانونی ہائیڈرنٹس کو جالت میں سمار کیا جائیں ایک لاکھ سے کم جرمانے والے قیدیوں کا جرمانہ سرور پانڈیشن ادا کرے گی ہیپی ٹائٹس سے بچاؤ کے لیے بھی ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں چوہدری سرور عوام کو گنیادی ضروریات کی فراہمی ترجیح ہے ساف پانی کی فراہمی کے لیے منصوبے لا رہے ہیں سرور پانڈیشن کا رکن بننے پر فخر ہے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم قان پی ٹائی رہنماؤں کا گورنر ہاؤس میں سرور پانڈیشن کی تقریب سے خیطہ ملاوت مافیا نے آئس کریم کھانا بھی مشکل بنا دیا غیر میاری آئس کریم تیار کرنے پر پانچ بڑی فیکٹریان سیل منافق الالچ میں ڈیری فیٹس کی جگہ ویجٹیبل آئل استعمال کیا جاتا ہے ڈی جی فوڈ آتھارٹی ڈی جی فوڈ آتھارٹی کو غیر میاری اشیاء بنانے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا حکم انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کسی کو کھلنے کی اجازت نہیں دیں گے آپ بلا امتیاز کاربائی کریں دیکھتا ہوں کون دباؤ ڈالتا ہے چیف جسٹس ساکیب نسار عدالت میں آ کر تخبر دکھاتے ہیں دولت کی اکڑ اپنے پاس رکھیں چیف جسٹس ساکیب نسار پانی بیچنے والی نیجی کمپنی کے مالک پر برہم مزرے صحت انتظامات پر نیجی کمپنی کو سیل کرنے کا حکم آپ کا جو کلائنٹ حکومتیں الٹاتا اور حکومتیں بناتا تھا اسے بلا کر طبیعت صاف کی ہے چیف جسٹس کا اعتزاز احسن سے مقالمہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں ہر دل محبت رسول میں شاد حکومت کا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کل تمام سرکاری اداروں میں سرکاری تاتیل ہوگی پنجاب حکومت نے جھٹی کا مراسلہ جاری کر دیا الحمرہ ہال میں عید ملاد النبی کی مناسوط سے تقریب صوبائی وزیر تعلیم مرادراز اور ڈپٹی کمیشنر سمیت لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکر طلبہ میں انعامات تقسیم کیے محکمہ پروبیشن کا کام بجٹ اور سہولیات کے کمی سے مطالق درخواست پر تحریری حکم جاری ہائی کورٹ کا محکمہ کی بہتری کے لیے وزیر آلہ کو بھیجی گئی سپارشات پیش کرنے کا حکم ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ داکھا کو ریپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم حکومت پندرہ روز میں محکمے کے ڈائریکٹر کی مستقل بنیادوں پر تائیناتی کرے عدالت کا ہو اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات کو آئی جی کمپلینٹ سیل آٹھ ساتھ آٹھ ساتھ کے ساتھ مربوط کرنے کا فیصلہ اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کے چار اکنی وفت کی آئی جی پنجاب سے ملاقات آئی جی پنجاب کی ڈی پی اوز کو شکایات تیس دن میں حل کر کے ریپورٹ کرنے کی ہیدائی سبائی وزیر محود رشید کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کرنے والے تین پولیس اہلکار عدالت میں پیش ملزمان پر جوڑے کی ویڈیو بنانے اور بلیک میل کرنے کے لسامات عدالت نے ملزمان ندیم اقبال، عثمان مشتاک اور عثمان سعید کا چار دن کا جسمانی ریمان دے گیا سپریم کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاکھ سسر کی گلبرگ تھری میں نمازی جنازہ آدھا چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکھ ابن سار جسٹس اجاز الہسن جسٹس منظور احمد ملک چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کی شرکت جسٹس فروخرفان جسٹس امیر بھٹی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی ڈسٹریک اینڈ سیشن جج عابد حسین قریشی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس سمیت ججز بکلا اور سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت مرہوم کے احسال سواب کے لیے دعا چیلڈرن لائبریڈی میں بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کائنکات سبائی وزیر انسانی حقوق اجاز عالم کی بطور مہمانے خصوصی شرکت سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ حکومت بچوں کا تحافظ یقینی بنائے گی سبائی وزیر نے بچوں کے سوالات کے جوابات کی دیئے رات یوں دل میں طریق ہوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے بات نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ خرار آئے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوے دار چلے اردو شائری کی جمالیاتی شان انقلابی فقر اور آشکانہ لہجے کا حسین امتصاج ترقی پسند شائر فیض احمد فیض کو مداہوں سے بچھڑے چانتیس برس بھی گئے موسیقی